کہنے لگی میری ایک بات مانو گے میری ایک خواہش پوری کرو گے فیرون نے پوچھا کیا کہ جب میں بھی جل جاؤں تو میری اور میری بچیوں کی ہڈیوں کو اکٹھے دفن کرنا باہر پھینک نہ دینا دفنا دینا فیرون نے کہا تمہاری یہ خواہش پوری کی جائے انہوں نے کہا پہ پیچھے ہڑ جاؤ میں نے اللہ کو جان دینی ہے مجھے دھکا دینے کی ضرورت نہیں ہے میں اپنے اللہ سے ملنے جا رہا ہوں سبحان اللہ جب اللہ مطلوب ہوتا ہے تو موت محبوب بن جاتا ہے جب اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے تو موت سے نفرت ہو جاتی ہے مرنا عذاب نظر آتا ہے وہ شلانگ مار گئی اللہ اکبر کا نعرہ لگاتی ہوئی ہڈیاں اُدھڑ گئیں گوشت اُدھڑ گیا ہڈیاں باقی رہ گئیں فیرون نے کہا ایک ہی جگہ ڈال دو سب کو دفن کر دو دو ہزار سال کے بعد بچوں بچیوں دو ہزار سال کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے دو ہزار سال کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے چالیس سال کی عمر میں نبوت ملی پچاس سال کی عمر میں میراج ہوا دو ہزار پلس پچاس دو ہزار پچاس سال کے بعد میرے نبی کی سواری بیت المقدس جا رہی ہے اور بیت المقدس پر جب وہ اوپر پہنچے ہیں تو مصر وہاں سے قریب ہو جاتا ہے جب وہ اترنے لگے تو میرے نبی نے کہا جبریل جنت کی خوشبو آ رہی ہے جبریل جنت کی خوشبو آ رہی ہے کہاں سے آ رہی ہے ابھی تو جنت اوپر ہے ابھی تو اوپر جانا ہے تو یہ زمین سے جنت کی خوشبو کیا آ رہی ہے تو جبریل نے عرض کیا رسول اللہ فیرون کی ایک باندی تھی جو اللہ سے سودا کر گئی جان کا اور اپنی بچیوں کا اس کی اور اس کی بچیوں کی ہڈیوں کو جہاں دفن کیا گیا ہے یہ خوشبو جس دن انہیں دفن کیا تھا اس دن سے لے کر آج تک یہ خوشبو آ رہی ہے اور یہ قیامت تک آتی رہے گی اللہ اپنے نام پر قربان ہونے والوں کی یوں قیمت لگاتا ہے پہلے اپنی منزل طے کرو پہلے اپنی منزل طے کرو پہلے اپنی منزل طے کرو کہ مجھے اپنی زندگی کی لینا کیا ہے مجھے اللہ کو پانا ہے مجھے اللہ کو پانا ہے میں نے اللہ کو اللہ کی قسم اگر اللہ راضی ہے تو پھر موت سے بڑھ کر کوئی توفہ نہیں اس سے بڑھ کر کوئی خوبصورت پیغام نہیں اور اگر اللہ ناراض ہے تو موت سے خوفنا کوئی پیغام نہیں